بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم جناب ٹیسٹ نمبر تھری اٹامک سٹرکچر کی ڈسکشن کا وقت ہوا چاہتا ہے راب لوگوں نے بطلب سب سے پہلے تو ڈسکشن جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں غور سے سن لو ٹیسٹ میں گر کوئی مسٹیک ہو جائے آپ لوگوں سے تو بٹا اتنا اپنے آپ سے باہر نہ ہوا کرو تھوڑا صبر و تحمل سیکھو بے صبری قوم ہماری بچین اور بے قرار ہو جاتے ہیں بٹا آپ لوگوں کو اب پتہ چلنے لگا ہے کہ تم لوگوں نے کیا غلطیاں کی تم لوگوں نے کہا سر آنسر کی میں مسئلہ ہے ایک قویسٹن کی صرف آنسر کی میں پرابلم تھا وہ ہو گئی تھی کریکٹ بعد میں ایڈ دا مینوال اور کوئی ایس سچ ایشو نہیں ہے تم لوگوں کو پتہ چلنے جا رہا ہے تم لوگوں کی بھونگیاں کیا ہیں بیٹا انٹیڈ آس میں یہی تو چیزیں جو تم لوگوں کو سکھانی ہیں تم لوگوں کو لگ رہا ہوتا ہے وہ چیز ٹھیک ہے جو تمہارے ذہن میں ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا کیونکہ تم لوگ ایک چھوٹا سا پوائنٹ اور گلنچ چھوڑ رہے ہوتے ہو جو کہ امپورٹنٹ ہوتا ہے سو اب ایک بات اچھے طریقے سے ذہن میں رکھ لوں آپ لوگوں کو کسی بھی قسم کی کوئی بھی بسبری کا مظاہرہ نہیں کرنا ٹیسٹ ہوا ہے ٹونٹی فور آرز اس کا ٹائم مور دین انف ہے ٹونٹی فور آرز کے لیے وہ اویلیبل رہے گا آپ لوگوں کو اور ٹونٹی فائی ملٹس کی بجائے میں نے ٹھرٹی ملٹس ٹائم کر دیا ہے لیکن تم لوگ ابھی بھی رونے دونے ختم نہیں ہوئے بڑا ہے میرے بانی بڑا یہ رونہ دونہ بند کر دو رونہ بند کر دو ہماری قوم بڑی نشکری اور رونے دونے والی قوم ہے میری بھائی تھوڑا سا ایزی رہا کرو یار ہستے مسکراتے ہوئے رہا کرو ٹینسڈ ٹینشن میں نہ رکھو بڑا ٹینشن فوکس نہیں کرنے دیتے انسان کو تو بڑا ہے میرے بانی آپ لوگ تھوڑا سا حوصلہ رکھا کرو بلکہ وہ مجھے سٹیٹپنٹ پڑی آپ بول دینی چاہیے آپ لوگوں نے گھبرانہ بالکل بھی نہیں ہے گھبرانہ نہیں ہے بڑا دیکھیں اس بھائی نے تو چلو وہ ایک بات کر دی نا وہ اس لئے کی کہ ہم لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اتنے زیادہ جو ہے وہ اپنے آپ سے باہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہم بھول جاتے کہ ہم انسان ہیں تو بڑا تھوڑا سا ایزی بیزی رہ کرو تم لوگوں کے اتنے دیہ زارے میسیج سر یہ کیسے ہو گیا یہ کیسے ہو گیا یہ کیسے ہو گیا بھائی ڈسکیشن آنی ہے نا اس میں سارا پاتا چل جائے گا کیسے آنی ہے تو بڑا ذرا منٹلی طور پر بھی اپنے آپ کو تھوڑا سا بڑا کر لو اس ٹرس کی ڈسکیشن میں سٹارٹ کر رہا ہوں تمام کے تمام قویسٹنز آپ نے ہوں کے سامنے شیئر کرتا ہوں ٹیسٹ نمبر تھری اٹومک سرکچر کا سب سے پہلا قویسٹن ٹوٹل نمبر آف آر بیٹل ان اے شل آر کلکولیٹڈ بائے دو باتیں ہٹ کرنے والی تھی کیا کیا دو باتیں کون کرسی دو باتیں ہٹ کرنے والی تھی ایک تھا نمبر آف آر بیٹلز اور پوچھا کس میں جا رہا ہے شل کے اندر اگر نمبر آف آر بیٹلز ان اے شل اگر نمبر آف آر بیٹلز ان اے سب شل ہوتا تو پھر وہ آپ لوگ فوملہ لگاتے ٹو ایل پلس ون جو کہ نمبر آف ایم ویلیوز بتا رہا ہوتا میں نے کافی ڈیڈیل میں یہ ساری باتیں آپ لوگے ساتھ شیئر کی ہیں سو دیکھ سوائے اس کا آن سے ہوگا این سکیر ٹھیک ہوگا بڑا ڈلٹا آن سے بن رہی ہے اب کیا مطلب ہے اس کا آسان طریقہ بتاتا ہوں ایل تھری کا مطلب کیا ہے تم جانتے ہو ایل تھری کا مطلب ہے این مست بی فور ایل تھری کا مطلب ہے این مست بی فور یہ بات تو ذہن میں بٹھا لو ہم لوگ اس وقت بات کر رہے ہوں گے فور ایف آر بیٹل کے اندر موجود الیکٹرون کی بھول جو اس کو کہ ہم اس کی بات کر رہے ہیں ہم لوگ ایل ویلیو تھری لانے کے لیے میں فومولہ ایل ایز ایکلڈ ہوتا ہے این مائنس ون تو اس کا مطلب ہے این مست بی فور اب ک ایل ایم اور این تو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ اور فورت کلیر کٹ اس کا آنسر جو ہے وہ این شیل بن رہا ہے تو آپ لوگوں کا آنسر اف کورس کیا ہونا چاہیے چارلی اور جی کتنا سان سوال تھا جو تم لوگوں نے غلق کیا ایڈونٹ نو کیوں غلق کیا سمجھا گئے گلتی اب فوری زمبر اسی کو تھوڑا سا پریکٹس کروا دوں میں کہتا ہوں ل is equal to 2 شیل بتائیں کیا ہے آپ کہیں گے سر مسئلہ ہیل ہو گیا ل کی ویلیو سے پہلے ل کی ویلیو تک پہنچنا تھا اس کا مطلب ہے یہاں پہ ل کی ویلیو ہمارے پاس ہوگی 3 تاکہ وہ فورمولہ لائن مائنس ون سے 2 آیا اور 3 کا مطلب ہے کہ ثرڈ شیل ہوگا سو سمپل ہے بات آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے نیکس پرسیل ہے دی آرمیٹلز درنیس الیکٹرونز گوز انٹو زیادہ تر سیکنس کیا ہوتا ہے ڈی پی ایس ایف ڈی پی ایس ڈی ار پیارا شیب اور فیڈل ڈوی ار پیارا شیب ٹھیک ہے جی جو برزی آپ لوگوں کے ذہن رکھی ہوئے ہیں گڑ بڑ کر دو مکس اب کر دو یار ایک تو سیکنس یاد رکھے کر کہ دی کے بعد میشہ پی کے اندر فیلنگ ہوتی ہے سوال تھا ڈی آر بیٹل کی فیلنگ کے بعد الیکٹرون کس میں جائے گا تو افکورس ڈی پی ایس 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 کرتے رہتے ہو تو آنسر کیا بنے گا پی 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 کتنا ٹرک اور آسان دیکھیں آپ لوگ جب کوسٹنز کو ابھی مجھے کل کچھ ایک سٹوڈن نے جا وہ بھیجا کے سر میں نے جس یہ وہ ٹونٹی ٹو مینٹس میں یہ تیسٹ اٹمٹ کیا دا سباری گود ایک نے سیونٹین مینٹس کے اندر بھی اٹمٹ کیا لیکن اس کی دو تین مستیکس تھی تو مستیکس سے بھی بچنا ہے کوئی کبھی سولو کرنا ہے تو یہ چیز امپورٹن ہے توڑی سی تیسٹ نوبر ثری ہے تیسٹی کر ایکس قسونت آر بیٹل ویچ از فار دیسٹ سوال ہوں گے آپ لوگوں کے لئے اقارڈنگ تو آف باؤ پرنسپل دا ہائییسٹ انرجی آر بیٹل از فیلڈ ان دا انڈ پہلے لو انرجی فیلڈ ہوتے ہیں اقارڈنگ تو آف باؤ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا اور اس کے بااد ہائی انرجی فیلڈ ہوتے ہیں تو ہائی انرجی آلویز فیلڈ اٹھ دی انڈ یا اینđی لویس انرجی 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 Aloys نیر ہ دو سٹوڈنٹس آئی ویل نوٹ مینچن ننے انہوں نے یہاں پہ فیزکس اپلائے کرنے کی کوشش کی پارٹ فیزکس یہاں پہ پلائے نہیں کرنے یہ رہا نوکلیس یہ رہا ویلنس شل جس کا ڈسٹنس آر ہے نوکلیس ہے اور یہ رہا انفینٹی یاد رکھ لیجئے گا یہ پیپر میں سوال آ سکتا ہے پوٹینچل انرڈی مارکسیمم ایک ایک الیکٹرون کی انفینٹی پر ہوتی ہے اور یہ ویلیو کتنی ہوتی ہے زیرو ہوتی ہے جیسی انفینٹی سے آپ نوکلیس کی طرف لے کر آئیں گے نوکلیس کی اٹرکشن میں ایسے آتا ہے جیسے کہ میں نے آئینیزیشن انرڈی کے اندر بھی ایکسپین کیا اس کی پوٹینچل انرڈی ڈیکریز ہو جاتی ہے کوئی بھی ویلیو جو کہ زیرو سے لس ہوگی تو اگر پوٹینچل انرڈی زیرو ہوتی ہے تو دیفینٹلی اس کے ساتھ سائن کیا ہوگا نیگٹیف تو الیکٹرون کی پوٹینچل انرڈی کے ساتھ نیشہ نیگٹیف سائن دیکھنے کو ملتا ہے کیونکہ میکسیمم انفینٹی پر ہوتی ہے اور جیسے نیگٹرز کے قریب آئے گا پوٹینچل انرڈی ڈیکریز ہوتی جائے گی تو آنسر بنے گا پوٹینچل انرڈی ڈیکریز جس کا یہ کونسٹ کلیر نہیں ہوا وہ دے میں رکھے آپ یہاں پہ بچے فیزیس کا کام جس کے ٹو لوگز ہوتے ہیں اور ایک کالر ہوتا ہے ڈیمبل کی دا کالر شیپس میں نے آپ کو بتائی ہوئی ہیں اسی کے مطابق یہ ساری بات چیت تھی آسان سوال ہے الیکٹرون شوڈ بی فیلڈ ان آرڈر آف انکریزنگ انرڈی والیوز اقارنگ تو آف با پرنسپل سیدھی 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 سٹیٹمنٹ دے دی آف با پرنسپل کی یہ کوسٹن سب کا غلط ہوا اور بچے چیخ رہے تھے سر یہ اپشن ہی غلط ہے شرم کرو تم لوگوں نے جلد بازی میں آئونائزیشن انرجی پڑھ لیا ہوگا غلط پڑا آنکھیں کھولو بلکہ آنکھیں پھاڑو پھاڑو آئونائزیشن لکھا ہوئے آئونائزیشن کا مطلب ہے آئینز کا بننا آئین فارمیشن اور پتر یہاں پہ کٹائن اور انائین سپیسیفائی نہیں کیا گیا آئین فارمیشن میں کٹائن فارمیشن بھی آجائے گی اور انائین فارمیشن بھی آجائے گی دونوں ممکن ہیں اگر آئونائزیشن انرجی کہتا تو انڈر تھم بھی ہوتا لیکن آئینزیشن کا مطلب ہے کہ آئین فارمیشن جو کہ کٹائن اور انائین دونوں کی فارمیشن ہو سکتی ہے ہے. میں ٹھوٹے بہت ہڑے ہیں میڈی دل بہت ہر cansر ڈلٹا ہے ہی بنے گا. غلطی سمجھ آ جانی کے خواہ جاتے ہی ہیں. انجامnormیت سکتوم ہے۔ سکاندین�ün durionen کے خواہ студرانی جی پیسہ اندازہ ہر دیکھ ہر دیکھ گئے ایونیزیشن ایننرڈی کو انکریس کروانا تھا تو امید سائز کو دکریس کروانا پڑایا یہ اپنی دیگری دکریس ان دا اتومک ردیس بیلکل ٹھیک تھا انکریس ان دا نکریس نکریس چارج نکریس ان دا نکریس ان دا نکریس بنی دا نکریس 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 چارج اکین رنگ سمجھے تو سمبل سا سوال تھا لیکن آپ کو پڑھتے ہوگا یا تحت فرمک ردیس بیلکل ٹھیک تھا اکل مندی کا کوئی سلوشن لینا پڑھتا ہے اگر شیلڈنگ ایفیکٹ بڑھے گا تو ایونائزیشن انرجی کیا ہو جائے گی کم انورس ریلیشنشپ ہے تو میں لکھ دیتا ہوں کہ ایونائزیشن انرجی ڈیکریز 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 سیمپل سا ڈیلٹا آپشن اور باکشو آپشن کو بھی پڑھنے کی ضرورت ہے سچ نہیں ہے نیکسٹ کسٹن دیکھتے ہیں انکریزنگ پینیٹریشن ایفیکٹ آف دا آمک کاربیٹل میں نے بتایا تھا سب سے زیادہ پینیٹریشن ایفیکٹ جو ہے وہ ایس اپشل کا ہوتا ہے نیگر دا نیوکلس ہونے کی وجہ سے اس کا آپشن آف کورس یہ ڈیلٹا بن رہا ہوگا میکسیمم اب دوسرے انکریزنگ پوچھا تھا تو میں اس آرڈر کی بھی جائے آپ کو میں نے بتایا تھا left to the right جاتے ہوئے یہ ڈیکریزنگ آرڈر ہے تو یہ ہے انکریزنگ آرڈر left to the right جاتے ہوئے low to high میں جانا انکریزنگ آرڈر ہوتا ہے left to the right جاتے ہوئے high سے low میں جانا انکریزنگ آرڈر ہوتا ہے یہ میں اپنے لیکچر میں بھی ایکسپین کر چکا تھا وہ آئینیزیشن اینرڈی والے ٹاپک میں ہاں اس کے اندر ایک چھوٹی سی مسٹیک تھی لیکن وہ میں نے آپشن میں وہ مسٹیک میں نے کی میں زمان صاحب نے کر دیا تھا اور اس کو اپ لوڈنگ میں غلق تو which of the following atoms represent isotones same number of neutrons ایسا کہ آپ نے لیکچر میں دیکھا تو بیٹا 18 اور 14 کو دیکھیں تو یہاں پر 22 بن رہے ہیں 40 میں سے 20 کو نکال ہے یہاں پر 22 بن رہے ہیں 43 میں سے 21 کو نکال ہے یہاں پر 22 اس کا آنسر of course Charlie ہے تو یہ دیکھیں یہ سسٹم میں بھی Charlie اپ ڈیٹ ہوئا ہوا ہے تو that's why آپ لوگوں کو تھوڑا سا سمرت حمل چاہیے ہوتا ہے لیکن آسان سا سوال تھا اس کی آپشن ہو سکتا ہے کسی نے اگر تھوڑا دیار پہلے اٹیمٹ کیا ہو تو ہو سکتا اس کو بیٹا ملا ہو لیکن ایکچلی اس کانسر Charlie ہے next مستو نہیں ہوگا which of the following formula represents a particle with the composition one proton one neutron and two electrons two electrons سائی ہیں ڈیوٹریم میں ایک electron ہے آپشن نکال دو اس میں پروٹون اب دیکھو آپ کہیں یہ سر شارٹ کٹ دس ہو سانو ہونے تھا اس دینا جناب ایدر دیکھو پروٹون نیوٹرون الیکٹرون ایک ایک اور دو چاہیے تھے ٹھیک بھڑا ڈیوٹریم one two one two one one two four اوکے آپ اس کا بزاہ آکھیں گے سر جی میں نے ڈیلٹا تو فوراں سے نکال دیا alpha میں نکال دیا پیچھے بیٹا اور چارلی میں کمپیریزن تھا ہائیڈروجن کو دیکھو پروٹون ایک ہے نیوٹرون زیرو ہے یعنی کہ one منس one کریں تو زیرو آتا ہے تو یہ آپشن چارلی اس لیے نہیں ہو سکتی اگر آپ ڈیلٹا آپشن کو دیکھتے ہو ایک پروٹون ایک نیوٹرون اور دو الیکٹرون بن رہے گا ہونکہ ڈی کے اوپر منس چارج ہے اور اس کا ماس نمبر two ہے تو two میں سے one ڈیڈٹ کر کے ایک نیوٹرون پیسلہ کرنے two منس one is equal to one new tron one minus one is equal to zero new tron اس کا مطلب ہے یہ option نہیں ہو سکتی this is the correct option which of the following particle good on losing an electron have half filled set of p orbitals ایک electron loose کرنے کے بعد باقی half filled orbitals بچنے چاہیئے ایک electron loose کرنے کے بعد باقی ہاف filled orbitals بچنے چاہیئے آئیے درہ دیکھتے ہیں آپ کہیں گے سر آپ اس کو کیسے کرنا تھا دیکھو شورٹ کٹ px py pz ساری species کے سامنے آپ ایک ایک اور یہ تھا اکسیجن کی configuration positive کا مطلب ہے ایک electron ہم لوگ نے نکال دینا ہے اب دیکھو مجھے کتنا time لگا یہ بات یہاں پر finalize کرنے کے لیے کہ ان کے سامنے ان کی فٹ سے میں valence configuration لگ دی اب سوال ہے اس میں سے ایک electron loose کرنے ہے اس میں سے ہر ایک species کی electronic configuration ہے ہر ایک species کی یہ اسی minus کی ہے یہ n کی ہے یہ n کی ہے یہ ایک electron loose کرنے کے بعد half set of p orbitals بچنا چاہیے کون سا مشکل کام ہے اس کا ایک loose کروا دو تو parsifid بنتا ہے اس کا ایک loose کروا دو 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 پارشل بچے گا تو مجھے half field چاہیے مشکل تھا سوا what kind of orbital must an electron with principal quantum number n is equal to 2 occupy n is equal to 2 l is equal to 0 1 s v or p v d n a s t k d k l value 2 2 that's why s or p orbital which property is same for the two nucleides check k d is k 14 way se electron proton or neutron check k electron 18 19 milky 19 neutron dek 40 minus 18 22 or either check k to may k ta ho 40 minus 19 21 it's what is what is mass numbers you can see this species zero 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 is is bar and is bar and nucleon number same are mass number so nucleon number or mass number same is as I answer or number of nucleons or mass number other proton same electron same or neutron same in you calculate کچھ میں نہیں تھا بہت آسان سوال تھا The electronic configuration of four elements are given which are the following as the highest first ionization energy highest ionization energy trick بتاتا ہوں tricks میٹا بتا رہو اور کچھ میں نہیں بتا رہو highest ionization energy کا کیا مطلب ہے smallest size ہونا چاہیے یا پھر stable configuration ہونے چاہیے اس کے علاوہ اور تو کوئی نہیں نئے ایشو ہوتا ہے یہاں پہ stable configuration ہونے چاہیے smallest size ہونا چاہیے half field stable partial field unstable نکال دوں ٹھیک ہے اس کا electron removal ہے آپ کو پتا ہے کہ large size کا یہ بن جاتا ہے ہمارے پاس یہ metal بن جاتا ہے اور again دیکھو یہ بھی half field اس کا مطلب کیا ہوا کہ half field orbital آپ کو پتا ہے کہ fifth group کے ہوتے ہیں size degrees ہوتا ہے آئینیزیشن ارڈی انگریز ہوتی ہے بیٹا نکالنے کا پرپس تھا پارسلی فیلڈ آرمیٹل تھا جو کہ ہمارے پاس unstable ہوتا ہے اور میں نے کیوں میں رکھا half field یہ والا اور half field یہ والا اور اس کو میں نے نکال دیا کیونکہ یہ ایک metal کی configuration ہو رہی ہے یعنی کہ alkali metals کی جو کی lowest ionization energy شو کرتی ہیں پتا چل رہا ہے alkali metals کی lowest ionization energy ہے تو اس کا مطلب ہے اب comparison delta اور alpha میں ہیں اور alpha کا small size ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے دو شیل ہیں اس کے تین شیل ہو چکے ہیں یہ large size کا ہے تو بیٹے that's why answer کیا بنے گا alpha discussion کو یہاں پہ stop نہیں کرتا ہوں میں اب آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کیا کہ ان کا order highest to lowest سب سے پہلے نمبر پر alpha یعنی کہ ایک configuration اس کے بعد دوسرا نمبر کس کا ہوگا of course یہ oxygen یوں سے ملو یہ nitrogen تھی اور یہ oxygen تھی اس کے بعد آئے گی بیٹا اب comparison delta میں اور charlie میں آپ کو پتا یہ metal ہے اور یہ non metal ہے یہ بات ہو رہی ہے sodium کی اور یہ بات ہو رہی ہے phosphorus کی phosphorus کا small size اور sodium کا large size ہے تو یہ آ جائے گی delta سب سے end پہ آئے گی charlie یعنی کہ یہ ہوگی minimum ionization energy اور یہ ہوگی maximum ionization energy اور بتاؤ کیا چاہیے order تک بتا دیا تم لوگوں کو کیا یاد کرو گے کہ سخی سے پالا پڑا تھا next which of the following equation did mean the first ionization energy میں نے lecture کے دوران ہی کروا دیا تھا کہ gaseous isolated atom میں سے electron نکلنا چاہیے اور gaseous katine بننا چاہیے answer بیٹا the halogens have dash ionization potential value high halogens کی configuration دیکھیں px to py to pz1 first electron نکلنا py میں سے اور pyl میں سے جب نکلے گا تو یہ first کے لیے first electron کے لیے یہ ہوگا partial field partial field ہے second electron نکالتا ہوں second electron بھی کس میں سے نکلے گا partial field میں سے نکلے گا یعنی کہ ایک electron نکلنے کے بعد باقی ایک electron بچے گا اس کو دوسرے کو نکالنے کے لیے پارشل میں سے نکل رہا ہے دوسرا بھی partial field نکل رہا ہے یعنی کہ p5 configuration ایک نکلنے کے بعد رہ جائے گی p4 اور دوسرا نکلنے کے بعد رہ جائے گی p3 جیسے p3 آئی ہے p3 کا مطلب ہے p half stable ہو چکا اب half field stable میں سے electron نکالنے کے لیے زیادہ energy چاہیے ہوگی زیادہ energy کیوں چاہیے ہوگی half field stable half field stable ہوتا ہے first second اور of course third کے لیے abnormally high energy required ہوگی کیونکہ third نکلنا ہے half field stable میں سے so that's why third answer ہے کامو بچوں نے یہ غلط کیا ہاں نے کہا سر first زیادہ ہونی چاہیے کیونکہ size small ہے رہے یار کہہ رہے کہ halogen which have which ionization potential value high تو اگر میں ان کے partially filled orbital کو دیکھوں تو first اور second نکلنے تک یہ partially filled لہتے ہیں جیسی third نکالنا پڑے گا half filled ہو جائیں گا اور half filled stable ہوتا ہے تو third ionization ارجی پچھلے دونوں کے نسمت relatively زیادہ ہوگی سبجیو بات کو کب زیادہ ہوتی ہے جب ہمارے پاس یا تو stable configuration ہوتی ہے یا shell change ہوتا ہے this was a scenario ایورم value of alpha particle is how many times lesser than protons ratio بتائی باتا میں نے proton کی اور alpha particle کی 2 ratio 1 ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ alpha particles کی 2 times lesser ہوگی اس کبھنی to protons یا protons 2 times زیادہ ہوگی اس کبھنی to alpha particle یہ میں نے اپنے لیکچن میں بتایا fluoride is iso electronic width اگر previous question کا idea نہیں ہو رہا میں نے پہلے بھی بچوں کو بتایا ہوا ہے بار بار آپ لوگ بتا دیتے ہیں plus 1 over 1 plus 2 ہے ان کی e over m value میں آپ کے سامنے رکھتے ہو یہ 1 ہے اور 0.5 یہ 2 اور 1 حساب سے ریشو بندی 2 سے ملٹیپلائی کر بھی دیکھ لیتے گا اس کے بعد fluoride ion is iso electronic بھی کتنے electron ہوتے fluoride ion کے لگتر آپ کے 9 electrons اور 10 تو 10 electrons اچھ اپشن میں select کر لیں 8 1 9 اس میں 0 electron اس میں 10 electron مغنیشیل آنسر بنے گا اس میں بھی ہمارے پاس ایک نکلے کے بعد باقی 9 electrons fluoride atom کے ساتھ یہ دونوں iso electronic ہے لیکن fluoride ion کے ساتھ mg plus 2 iso electronic ہے due to having 10 electrons 2 S1 configuration is 4 پھر آپ کو پتا ہے کہ اس کے لیے 1 S1 ہوتی ہے اس کے لیے 2 S1 آف کورس لیدھی مانسے اس کے لئے کیا ہوگی 1 S2 اس کے لئے کیا ہوگی 1 S2 بیرین plus 2 یعنی یہ ہوتی 2 2 ڈو نکل چکا ہوگا اور باقی 1 S2 بج جائے تو 1 S1 جو ہے وہ lithium کے لئے configuration یہ simple electronic configuration کا question تھا by obeying Hohn's rule what is the correct about electronic configuration of MN plus MN 2 MN 24 25 MN 25 sorry MN 25 drumming number کے ساتھ configuration کی بات ہو رہی ہے اور ہون ز rule افلائے کرنا ہے MN has 7 oxidation state 5 unpaired electrons یاد رکھ لی گا unpaired electrons کے ساتھ deal کون کرتا ہے ہون میں نے آپ کو بتایا تھا lecture میں کے ویلنسی کے ساتھ کون ڈیل کرتا ہے ہون ز رول تو اف کورس 5 unpaired electron کے ساتھ م 25 ہون کے ساتھ ریلیٹ کر دیا ہے جو کہ اس کی ویلنسی کے بارے بتاتا ہے پیگنیز ہے 5 paired electrons غلط ہے ڈی بلوگ elements نہیں پتا چل رہا ہے یہ پتا چل رہا ہے ہون کے مطابق جو کے ویلنسی اور ویلنسی کے ہوتی ہے number of unpaired electrons یا half filled orbitals ٹھیک ہے تو number of half filled orbitals بھی ویلنسی ہوتی ہے تو یہ آپ کے پاس ایک بہت احسان سوال تھا ہون سوال کے مطابق set of orbitals with same n plus l value are called shell degenerate sub shell sub shell no specific name i love this question دیکھیں same n plus l value 3 d 4 p check kare 3 plus 2 is equal to 5 4 plus 1 is equal to 5 دونوں ki n plus l value کیا ہوگی same کیوں دونوں ki energy same hai no shell نہیں کہلا سکتے degenerate sub shell کا کوئی concept ہی نہیں ہے degenerate sub shell کا ایسا کوئی concept ہی نہیں ہے یاد رکھ لیجے گا degenerate کا مطلب ہے same energy sub shell کبھی same energy کا نہیں ہو سکتے orbital same energy جن کو degenerate orbitals سکتے 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 نکل جائے گا دیجنٹ سبشل کچھ نہیں ہوتا no specific name ایسا دیجنٹ orbitals کا case میں سے ہو سکتا ہے لیکن دیجنٹ سبشل نام کس دنیا میں کوئی چیز exist نہیں کرتی so that's why no specific name yes کدھر بچوں کا ٹھیک ہوا سب کا غلط کنچن دیکھا ٹھیک ہوا ہوگا I know that آپ لوگوں کو مجھ سے بہتر کون جانتا ہے in a multi electron atom the energy of an electron in a particular orbital آپ دیکھو میرا لیکچر تھا multi electron system energy of electron in a particular orbital آپ کو جب بھی میں نے کہا تھا orbital کا نام آ جائے گا تو orbital کے لیے n plus l دونوں کی values دیکھی جائیں گی energy of an electron in a particular orbit ہوتا particular orbit ہوتا میں نے لیکچر بتایا تھا orbit کے لیے پھر ہم صرف n only کو select کرتے this is now clear 110% clear جب میں نے اپنے لیکچر میں بھی clear کیا تھا number of orbitals of fourth energy level fourth energy level کا مطلب n is equal to four formula ہے n square four کا square کر دے سیدھا سیدھا 16 number of orbitals answer بٹا same وہی formula جب پہلے question میں تھا اس کے ساتھ آپ کے ساتھ deal کی لو جی last question آ گیا اسان سا test تھا what is the correct representation of the quantum numbers for only one electron in the last s sub shell of the heaviest alkali metal lithium sodium potassium rubidium cesium and frencium یہ ہے last alkali metal اس last alkali metal میں اب آپ لوگوں کو جو میں بات بتانا چاہتا ہوں وہ کیا ہے کہ یہ 7th period پڑے ہے 7th period کیا مطلب 7th period کا مطلب ہے principal content number کی value کیا ہونے چاہیئے 7 اور اب آپ کو پتا کہ پورے group کی configuration ہوتی ہے اس کا مطلب ہے frencium کے exception میں پڑھا ویلیکٹرون ہے اس کی configuration ہوگی 7S1 7S1 فرنسیم کے پڑے ویلیکٹرون کی values ہیں اب آئیے ذرا اس کے لیے N value L value M value اور S value لکھ لیتے ہیں N value آپ کے پاس کیا بنے 0 کیونکہ S اگر L 0 تو M بھی 0 ہے اور first اگر anti clockwise ہے تو plus 1 by 2 value آئے گی چار quantum numbers کا set آپ لوگوں کو کہ دکھ رہے ہے تو آپ اس کو select کر سکتے آپ کے سار یہاں پر منس 1 by 2 ہے it is ok clockwise اور anti clockwise دونوں کی possibility ہوتی اگر پلس 1 by 2 ہوتی تو minus لی کام جلا رہے بات بھی کوئی اور option اس کے close نہیں آ رہی سمجھے ویلنز electron پڑھو ہے S سب شل میں اور کون سی metal ہے فرنسیم تو ویلنز configuration بنے گی 7 S 1 7 اس کا principal کون نمبر ہوگا اور L کے آف کورس ہرینٹیشن کو شکر رہی ہے تو یہ سپن کو شکر رہی ہے تو یہ آپ لوگوں کو ایک آسان سا ٹیسٹ جو میں نے دیا تھا میں نے اس میں سے کافی question eliminated کر دیا جو تھے میں نے انکو بچا کے رکھا اب آگے unit rise کے لیے آپ لوگوں نے کام کرنا ہے